بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم مضمون کریں گے جس کا نام ہے اللامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ میں اس کی ریڈنگ کرتی ہوں مدد مدید کی بات ہے مدد مدید یعنی بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ کشمیر میں ہندووں کے ظلم و ستم نے مسلمانوں کو نہائیت تنگ کر رکھا تھا کچھ مسلمانوں نے بادی کشمیر کی بہاروں کو چھوڑا اور پنجاب کی گرم ہواوں میں آن بسے ان مہاجر مسلمانوں میں سے ایک خاندان سیالکورٹ میں مقیم ہوا اور یہیں کا ہو رہا اس خاندان کے ایک بزرگ کا نام صوفی نور محمد تھا جو سیالکورٹ میں ٹوپیوں کی دکان کا کام کرتے تھے وہ نیک تینت اور خدا پرست تھے 9 نومبر 1877 کو ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ماں باپ نے خوشی منائی اور بچے کا نام محمد اقبال رکھا وقت گزرتا گیا بچہ بڑھتا گیا جب ذرا سیانہ ہوا تو ایک مکتب میں پڑھنے کو بٹھا دیا گیا یہاں سے اٹھایا تو مشن سکول میں بٹھایا بچہ تھا بڑا ذہین اس نے پرائمری میں وظیفہ پایا پھر میڈل میں یہی اعزاز حاصل کیا میٹرک سے فارق ہوا تو مرے کالج سیالکورٹ میں داخلہ لیا یہاں مولوی میر حسن جیسا شفیق استاد ملا جس نے عربی فارسی اور اسلامی تعلیم کا زوگ پیدا کیا ایف اے پاس کرنے کے بعد گورنمیٹ کالج لاہور سے فلسفہ میں ایم اے کیا اور کچھ عرصہ گورنمیٹ کالج میں پروفیسری کی پھر انیس سو پانچ میں یورپ کے سفر پر کمر باندھی کیمرچ یونیورسٹری سے بار ایٹھ لاو کیا اور جرمنی کی میونک یونیورسٹری سے پی ایچ ڈی کی دگری لی اور ڈاکٹر محمد اقبال بن کر وطن واپس آئے اس بے وطنی اور جورپ کی بیرہ روی نے اقبال کے دل میں مذہب کی سچی محبت اور وقت پیدا کر دی آپ کو بچپنی سے شیروشاری سے محبت تھی انجمن حمایت اسلام کے اجلاس میں اقبال کے نام سے رونک آ جاتی تھی اقبال کی نظم کا ایک ایک شیر اشرفیوں میں دلتا تھا وہ مسلمانوں کے زوال پر بہت غمناک تھے وہ مسلم نوجوانوں کو اسلام کی آن پر کٹ مرنا سکاتے تھے چنانچہ آپ نے انیس سو تیس کے خدوہ آلائباد میں پاکستان کا تخیل پیش کر کے نوجوانوں کے دلوں میں آگ لگا دی قادی آزم رحمت اللہ علیہ کو ولایت سے ولایت جنہیں انگلستان سے لائے اور مسلمانوں کی قیادت انہیں سونپی اقبال جانتے تھے کہ محمد علی جناہی وہ شخصیت ہیں جنہیں نہ تو خریدا جا سکتا ہے نہ راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے پاکستان کے حصول کے لیے ان سے زیادہ موضوع مسلمانوں میں کوئی نہیں چنانچہ اقبال کی رہنمائی اور قائد آزم کی شبانہ روز محنت سے چودہ اگست انہیں سو سنتالیس کو پاکستان کا حلال دنیا کے نقشے پر تلو ہوا انگریزی حکومت نے اقبال کو سر کا خطاب دے رکھا تھا مگر اقبال نے انگریزی حکومت کے بخیے ادھڑ کر رکھ دئیے انگریز کی ساہری کو مسہور کر دیا اور وہ اس مرد درویش کے سامنے آجز آگئی اقبال نے اردو اور فارسی میں اس قدر بلند خیالات کا اظہار کیا ہے کہ ایران اور دنیا بھر کے شاعروں اور فلسفیوں نے موجودہ زمانے کو اثر اقبال کہہ کر تعریف کے پھول پیش کیے اردو میں بانگے دیرا بال جبرین ضرب کلیم ارمغان حجاز اقبال کے شیری مجموعے ہیں فارسی میں پیام مشرق زبور اجم مسنوی اسرار و رموز جاوید نامہ ارمغان حجاز کا کچھ حصہ شامل ہے افسوس ہے کہ اقبال نے جو شمہ جلائی تھی خود اس کی روشنی سے مستفید نہ ہو سکے اور 21 اپریل 1938 کو رہ روے عالم بکا ہو گئے بادشاہی مسجد کے صدر دروازے کے باہر آپ کا مقبرہ زیارت کا ہے عوام و خاص ہے سچ ہے کہ ایسے نابغہ روزگار کہیں صدیوں بعد ہی پیدا ہوتے ہیں وہ خود کہہ گئے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں تیدہ ور پیدا